بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا اب کوئی آدمی آگے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیئے حکیم بولے گا بھائی تجھے ایک روٹی کی بھوک ہے ہر آدمی کی صحب کے حساب سے الگ ہے نا اس لئے آج کیا ہم نے دیکھا سب کی زبانوں پہ آٹھ گھنٹے سونا صحب کے لئے انتہائی ضروری آٹھ گھنٹے سونا صحب کے لئے پوستی بن چکے ہیں لوگ پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے حالانکہ آٹھ گھنٹے بہت ہے بلکل ضروری نہیں آٹھ گھنٹے صحب کے لئے تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نین کتنی ہونی چاہیے جتنی نین کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نین آپ کی صحب کے لئے ضروری تجربہ کر کے دیکھیں رات کو چار گھنٹے تسلی سے سویں اور اٹھیں اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی اٹھ کے جب برزو وغیرہ کر کے مسجد میں آئے آپ بلکل فریش ہو چکے ہوگے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لئے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نین چار گھنٹے اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ چار گھنٹے فریش ہیں آپ تین گھنٹے سو کے دیکھیں تین گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے ہیں اس کے مطلب آپ کے لئے رات صرف تین گھنٹے کی نین بھی کافی تھی ہے ہر ایک کی باڈی ہر ایک کی خوراک ہر ایک کی عمر اس کے لحاظ سے سونے کا میار مختلف ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف دماغی کام زیادہ ہے تو نیم بھی خود بخود دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ ہر وقت فضول چیزوں میں انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں دماغ تھوڑی تھکتا ہے ان چیزوں میں دماغ تو فریش ہوتا ہے اور نیم لے رہے ہیں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں سوتے ہیں ایسا رات کو دو دو تین دن بجے سوئیں گے اور بارہ بجے اٹھ رہے ہیں اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے پورے ہفتے کی تھکاوت اترتی ہے سو فیصد غلط ہے سو فیصد غلط ہے اگر آپ پورا ہفتہ تھکے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نین کو کھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریبی لگائیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ چار پانچ پانچ گھنٹے گہری نین سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوت بولو بھائی اتر جائے گی اس